ماشاءاللہ سے مادی نے جوہنا دوسرے انڈے بھی اتار لیا تو اس کو بھی نکال لیتے تو الحمدللہ دوسرے انڈے بھی جوہنا سپیر کا آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میر کا تعصف خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ سے یہاں پر جوہنا چجھے ہیں یہ مروح بلڈ لائن میں سے تو یہ میل کھڑا ہوا فرنڈ بھی جوہے ماشاءاللہ کے نوک بلڈی آئیس چیکا ہے اور یہ جوہنا سے جوہنا فیمیل ہے کھجوری فیمیل ہے ابھی تو چھوٹے ہیں پٹھے ہیں انشاءاللہ بھی مزید جوہنا بنیں گے تو ابھی جوہنا کے پر وغیرہ بھی کٹے ہوا تو انشاءاللہ جوہنا پریل بھی ہوں گے اور جوہنا مزید اپنا کنر نکالیں گے اور جوہنا مزید بنیں گے تو ماشاءاللہ نرہ تو جیک چکر نرہ کی جوہنا نوک کافی جوہنا موٹی بھاری نوک کے اندر ہے تو انشاءاللہ وقت پر ساتھ بنیں گے تو مزید انشاءاللہ نکھرتے رہیں گے دفاع خراب تھے ایک بچے کو معار کی زائيل دے μαریم کے لئے لیے بچے جو نا مادی سے ڈر رہے ہیں اور صحیح سے جو نا کی کیر نہیں کر رہی دیکھیں چوزے الگ خرائے ہوتے ہیں اور مادی جو نا اور دیکھیں چوزے جو نا چوچو بھی کر رہے ہیں تو چوزوں کو جوہ نا کیا کریں گے بہت سو دست کا یہ سیچویشن ہی پیش آتی ہے کہ مادی جو نا بچے تو ہیچ کر لیے دیفر بھاری جو نا بچے کو مار رہے لے جاتی ہے کچھ اس طریقے جو نا یہ مادی بھی کر رہی ہے تو اب کیا کرنا ایزیلی حال ہے کوئی اس کا جو اینا اتنا ہو نہیں ہے مشکل نہیں ہے کیونکہ ان کی بیٹر سے بھی بچے چوزے حیچ ہوتے تو ایزیلی بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چوزے ان کو بھی جو اینا بھی مادی سے میں الگ کر دوں کیونکہ مادی نے ایک چوزے کو جو اینا انڈے سے جیسی نکلا تھا تو مادی نے جو اینا اس چوزے کو مار دیتا ہے وہ چوزے میں آپ سے دکھائیتا ہوں یہ پڑا ہوا چوزے یہ بلکل صحیح طریقے سے حیچ ہو گیا تھا پھر مادی نے اس کو ہٹ کیا اور وہ مر گیا ہے تو اسی مادی نے جو اینا اس کو چوزے کو مار دیا تو ابھی مجھے یہ بہت بہت جو اینا ڈر لگے کہ یہ مادی جو اینا ان چوزے کو نقصان نہ پہنچا دے تو اب کیا کروں گا چوزے تو ماشاءاللہ سے ایکٹیف ہو گئے لیکن ابھی جک میں ان کو پہلی خوراک اور پہلا پانی جو اینا نہیں پلا ہے تو جن چوزے کو یہاں سے جو اینا ہٹا کے ایک دوسرے جو اینا کیج میں شفٹ کر دوں گا چوزے کے لئے جو اینا کیج میں نے تیار کر لیا تو اس کے اندر کو چوزے کو پکڑ کے ڈال دیتے ہیں تو یہاں سے بھی ان کو سب کو پکڑ لیتا ہوں پھر رکھنے کے در ہی بتاؤں گا اور کس طریقے سے جو اینا ان کو لے کے چلنے کیونکہ مادی سے جو اینا الگ کر دوں گا تو پھر ان کو جو اینا کیس طریقے سے ان کی کیئر کر دیں تو انشاءاللہ ان کی ڈے بڑے ویڈیو بنا کر آپ دوسرے کو دکھاتے روں گا تو سب سے بھی ان کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کیج میں شفٹ کر دیتا ہوں مادی کے کیج میں ہی مادی اور چوزے کو یہاں پر میں لگ کر دیئے تو تینوں چوزے یہ رہے ہیں بہت سے دوست جو اینا یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سوڑا سا یہ جسہ نہیں کرنا چاہیتا اس لیے کہ مادی جو اینا مار دیتے ہیں تو ان چوزے کو بھی مادی اسی طریقے سے مار دیتی تو دیکھیں یہاں پر چوزے ہیں الحمدللہ وہ مادی کے ساتھ ہیں کہ مادی جو اینا کسی سے کیر کر دیتا ان کے ساتھ بھی رہے ہیں تو کچھ مادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ چوزے کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس لیے پھر یہ کرنا پڑتا ہے تو اس میں جو اینا کوئی ایسا ہوا نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی بھی ان کی بھی کیر میں جو اینا صحیح طریقے سے کروں گا تو اب جو اینا ان کو تھوڑے دیری ہوتا ہے کہ تھوڑی دیریہ جو اینا تینچو کر دے رہیں گے کہ مادی جو اینا چور بچائے گی اس کے بعد جو نا بلکل سیٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں آتا ہے چلزو کو یہاں پر رکھوں گا وہ میں نچے سے جو نا جس کے انچے بوری لگائی تھی وہ اٹا دی تو اس جگہ پر یہ نا مٹی بھی اندر ہوگی تو یہ کر کے سیٹ ہو گیا اب یہ جو نا اسی جگہ پر رہیں گے اور اسی کیج کے اندر اور پانی جو نا میں انکو تھوڑی جواب انشاءاللہ دانا بھی لگا دوں گا پانی بھی انکو دے دوں گا پیلا پانی تو یہ چیک کر روانشا سے تو وہ چھوٹے انشاءاللہ دانا پانی بھی دیکھا دوں گا پھر وہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ کھائیں گے پییں گے تھوڑے دیں مسئلہ ہوتا اس کے بعد جو نا سیٹ ہویا دیں ان کی جو نا کیئر کرنا گرمیوں کے اندرہ سامسی تھوڑا سردیاں ہو دی تو ان کو بھلا بھی ضرور لگا تا کہ ان کو ہیٹ مل سکے تو ابھی جو نا گرمی آئے تو گرمیوں میں جو نا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے چوزوں کو جو نا ہیٹ ملتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں آتا بس دانا پانی ہے چو بیس گھنٹے فیٹ پڑی رہے اور جو نا پانی سافتا چوزوں کے پڑھا رہے انشاءاللہ چوزیں کھاتے ہیں اور اس سے گروت کرتے ہیں تو بہت سے دوستوں کا یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ جب مارتی تو چوزے جب آدھی جان چوزوں کو مارتی ہے تو بہت سے دوستوں جو نا گھبرا آتے ہیں کہ چوزوں کو کیا کریں کس طریقے سے جانے کی کیر کریں گے تو انشاءاللہ آج جو نا کافی جو نا مہینے سے بھی سوچتے ہیں کہ میں نے اس ٹروپک کے ویڈیو بڑھا ہوں کہ چوزوں کی چوزوں کی کیر کس طرح کی جاتی ہے چوزوں کی کیر بہت کرنا جو نا آسان ہوتے کوئی طرح مشکل نہیں ہوتا بس سردیوں کا تھوڑا صحیح ہوتا ہے کہ اپنے بلب لگانا ہوتا ہے گرمی اپنے بے کچھ بھی نہیں کرتا نورمل انوائرومنٹ میں ہوتا ہے اس میں چوزے بڑھے ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا اب جو نا چوزوں کو میں نے لگ کر دیا اور مادی اہری چوزوں جو نا وہاں پر صحیح گروت کریں گے اور ڈیلی اپ ڈیٹ جو ترے وہ چوزوں کی کہ چوزوں کی گروت جو نا کیسے جا رہی ہے اس پیالے کے اندر یہ شیر اللہ پانی نچینی ہلکی اس کے اندر میٹھا پانی ہے تو اس کو جو نا اس برطن میں ڈال کے اور چوزوں کیا رکھ دیں گے تو چوزے بھی ہیں انشاءاللہ ان کے پورٹ ہو جائے تو ساف ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو نا کو فیڈ ڈال دوں گا تو اب چوزوں کیا رکھ دیئے تو اگر چوزے خود نہیں پی رہے ہوں تو آپ نے جو نا کیا کرنا ہے سب یہ نہیں پی رہے تو ان کو ایک بہت سپ لگا دو گا کس طریقے سے بھی دکھاتا ہوں کرنا کیا ہے کہ اٹھانا ہے ہم چوزوں کو اور ایک چوزوں کو پکڑ کے اسے اس کو پکڑ لیا اور اس کو جو نا کیوں گا کہ یہ ایک سپ لگا لیا اس سے دوسرا چوزوں کو اسی طریقے سے پکڑ کے تاکہ ان کو جو نا پتہ چل جائے اور یہ جو نا پینا سٹارٹ کر دیں لیکن اس نے بھی ایک سپ پی لیا اور اب اس کو پکڑ لیں گے ایک اور چوزے کو اور اس نے ہی پی لیا اب یہ جو نا کے پاس پڑا رہے گا اور انشاءاللہ خود جو نا پیتے رہیں گے یہ بھی ایک سپ لیا تاکہ لے گا یہ پینا انہیں سٹارٹ کر دیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ پانی پینایاں سے تو یہ جو نا مٹھا پانی پییں گے اس کے بعد جو نا ان کے پوٹے پاکڑا ساف ہیں ان کو فیڈ دیں گے فیڈ بھی کھانا سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ اس کے بھی جو نا کڑک ختم کریں گے پھر اس کو دوبارہ جو نا بیٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس مین کے ساتھ اور ان چوزوں کو جو نا کھلا کر دیتے ہیں شام کا ٹائم ہو گئے تو بھی چوزے جو نا شد پہ ہی گھومتے رہیں گے تو شام کا ٹائم میں ان کو جو نا کھلا کر دیتا ہوں اور یہ پٹھوں کے لئے اور چوزوں کے لئے چاوہ لیا ہے تو ان کو جو نا ڈالتے ہیں سائیڈ پہ اور اس جگہ پہ جو نا کو پھلا کر دیتے ہیں تاکہ جو نا آپس میں لڑیں اس کو صحیح رام شکا ہے یہ کہ مادیوں آئے تو ان چوزوں کو جو نا ڈال لیں گے چوٹوال جو مادی وہاں چلی گئی ہے اور ہی یہ ان کو دا دیا اس کو یہاں سے اٹھا دیں گے یہ تاکہ اپنی جگہ پہ چلی جائے تو یہاں پہ ڈال لیں ان کو تماشا نا دیکھیں شوق سے کھا رہے ہیں اور اس سیٹ بھی جو نا اور ٹھو کو لگا لیں تو ڈیلی جب شام کو جانا میں جب بھی موقع ملتا تو لازمی جو نا کو بلے گا چاوال یا گھر میں پکی ہوتے تو وہ لازمی میں ان کو ڈال دیتا ہوں یہ تھی یہ تو بریانی تھی گھر کے اندر پکی ہوئی تھی تو میں نے وہی جو نا پلیڈ میں ڈال کے لے آیا تو اسے جو نا میں ان کو ابالتا ہوں چاوال وہ ابلے بے چاوال کھلاتا ہوں میں تو کافی شوق سے بھی کھاتے ہیں اسے جو نا ان کی سیٹ بہت اچھی بنتی ہے انہی کہ سائز پکڑتے ہیں وہ کھا رہے ہیں اور چوزے یہ رہے ہیں اور چھت تھوڑی جو نا گندی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی جو نا کل جو نا اس کی پوری مکمل صفائی کر دیں گے کیونکہ بھی افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو امید کرتا ہوں چوزے پہلے آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک کردے گا چینل پر نا چلا لائک کردے گا سبسکراب بھی جو ہمیں اسے الیک سیٹوڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ادفتت 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 ادفتت